اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کیمسٹی ڈیچر بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے خیریہ سے ہوں گے اچھی ہلتھ کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اپنی سٹیڈیز پر بھی پراپر کنسنٹریشن دے رہے ہوں گے تو جلتے ہیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس آج کیسے لیکچر میں ہم کچھ بیسک کونسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے پہلے بات کرتے ہیں میٹر کی ایٹھنگ ڈیٹ ہیو میس ڈ اکوپائی سپیس ہر وہ چیز جس کا ایک ڈیفینیٹ ماس ہوتا ہے اور وہ سپیس کو اکوپائی کرتی ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں بیٹا میٹر ہماری باڈی ایک میٹر ہے ہمارے اردگیر بہت سارے چیزیں میٹر ہیں جیسے درخت ہے جیسے بہت سارے انیملز ہیں جیسے چیرز ہیں ٹیبلز ہیں سپیسٹنس ای سیمپل اف پیور میٹر اس کالل سپیسٹنس یعنی میٹر کا ایک ایسا سیمپل جس کی پروپرٹیز یونیفرم ہو تھو آوٹ اس کو ہم بولتے ہیں سپیسٹنس جیسے ای سیمپل اف پیور آٹر میچچر ایک ایمپیور چیز کا سیمپل کہلاتا ہے میچچر میڈے سٹنس میچچر دو طرح کا ہوتا ہے ہوموجینیس اینڈ ہیٹروجینیس ہوموجینیس میچچر جس کی پروپرٹیز تھو آوٹ یونیفرم ہو جبکہ ہیٹروجینیس میچچر وہ میچچر جس کی پروپرٹیز تھو آوٹ ایک جیسی نہ ہو اب ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کہیں گے فیزیکل اور کینیکل پرپرٹیز پہلے بات کرتے ہیں فیزیکل پرپرٹیز میٹر کی وہ پرپرٹیز جو فیزیکل سٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی میں بات کروں پانی تو پانی روم ٹمبریچر پہ لیکویڈ ہے زیرو ڈگری سینٹیگریڈ پہ جا کے آئس بن جائے گا اور ہنڈر ڈگری سینٹیگریڈ پہ جا کے وہ گیس ہو جائے گا لیکن پانی چاہے لیکویڈ سٹیٹ میں ہے چاہے سولیڈ سٹیٹ میں ہے یعنی آئس فارم میں یا چاہے ویپر فارم میں ہے سٹیم فارم میں ہے پانی کا کیمیکل فارمولا کیمیکل کمپوزیشن فکس ہے ایج تو یہ تو وہ پراپرٹیز جو ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں کیمیکل کمپوزیشن چینج پہ ان کو ہم بولتے ہیں فیزیکل پراپرٹیز کیسے میلٹی پوائنٹ ہے بولنگ پوائنٹ ہے سولیویویلٹی ہے کریسٹیلائن سٹیٹ ہے ہیٹ آف ویپورائزیشن ہے ہیٹ آف سبلیویشن ہے تو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ سبسٹینس کی وہ پراپرٹیز جو کیمیکل چینج سے افیکٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فیزیکل پراپرٹیز جن میں کیمیکل چینج انوالو نہیں ہوتا دیر سٹیڈنٹس اب بات کرتے ہیں کیمیکل پراپرٹیز جو سبسٹینسز کی کیمیکل کمپوزیشن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ووٹر پر ووٹر کی ڈی کمپوزیشن اس کے کانسٹیچوئنٹ ایلیمیٹس یعنی ہیٹوزین میں اور آکسیجن میں یہ چینج کہلائے گا کیمیکل رییکشن اور یہ پراپرٹی فال کرے گی کیمیکل پراپرٹیز جن میں سبسٹینسز کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے ان کو ہم بولتے ہیں کیمیکل پراپرٹیز جبکہ وہ پراپرٹیز جن میں سبسٹینسز کی کیمیکل کمپوزیشن کیمیکل فارمولا یا سیمبل چینج نہیں ہوتا ان کو ہم کہتے ہیں فیزیکل پروپٹی تو کیمیکل ریاکشنز ایکچولی سبسٹنسیز کے کیمیکل پروپٹیز ہوتے ہیں اب باغ کرتے ہیں مائی ڈیسپورنٹس ایلیمنٹ ایلیمنٹ ایک سیمپل ہے پیور میٹر کا ایس سیمپل آف پیور میٹر یعنی سبسٹنس جس کے تمام ایٹمز کا ایٹومک نمبر سیم ہوتا ہے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے with the help of an example میٹر سوڈینٹس سوڈیم ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایٹومک نمبر 11 ہوتا ہے نیچر میں سوڈیم کے جتنے بھی ایٹمز پریزنٹ ہیں سب کا ایٹومک نمبر 11 ہے تو ہم کہیں گے سوڈیم ایز ایلیمنٹ in the same way میں بات کروں ہائٹوژن کی ہائٹوژن کا ایٹومک نمبر 1 ہے نیچر میں ہائٹوژن کے جتنے بھی ایٹمز پریزنٹ ہیں سب کا ایٹومک نمبر 1 ہے تو ہم کہیں گے ہائٹوژن is an element تو وہ سبسٹنس جس کے تمام ایٹمز کا ایٹومک نمبر same ہو اسے ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں اور ابھی تک 118 کے قریب ایلیمنٹس discover یا synthesize ہو چکے ہیں ان میں سے 92 naturally occurring elements اور remaining man made synthetic elements اور 19th century کے end تک تقریبا 62 63 elements discover ہو چکے شروع میں ہم early ages کی بات کریں تو scientists یہ consider کرتے دے کہ بائی chemical mean ہم element کو decompose کر سکتے ہیں لیکن modern age میں ہم کہتے ہیں through chemical mean through ordinary chemical mean ہم element کو decompose نہیں کر سکتے ہاں through nuclear fusion reaction ہم element کو decompose کر سکتے ہیں جیسے uranium ہے جو atomic bomb formation میں used ہوتا ہے mud day students elements nature میں available ہیں solid state میں بھی liquid state میں بھی اور gaseous state میں بھی ایک اور way بھی ہمارے پاس elements کی classification کا into metals non metals and metalloids اور 80% elements جو periodic table میں present ہیں وہ metals ہیں ڈیر ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ایک table نظر آ رہا ہے یہ کچھ important elements ہیں جو پریزنٹ ہیں ارث کرس میں اوشن میں اور اڈواز پیر ہیں ان elements کے names with their personalities in the oceans ارث کرس and environment آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے یہ topic important ہے with respect to mcq point of اب بات کرتے ہیں symbol symbol mean element کو represent کرنے کا v generally elements کو ہم alphabetical order سے with respect to their names جیسے carbon capital c جیسے magnesium capital m and small g my dear students elements elements کے names priority table میں given ہیں یہ four languages انگلیش میں گریک میں لیٹن میں اور جرم میں جنگ elements کے نیم گریک لیٹن ہیں انگلیش لیٹن 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 میں اور جرم لیٹن لیٹن جس لیٹن بھی element کا نام ہے تو پہلا لیٹر ہمیشہ capital ہوگا اور دوسرا لیٹر ہمیشہ smaller ہوگا جیسے میں بات کر رہا تھا مگنیش m g m should be capital and g should be smaller اس سے بات کرتا ہوں scandium کی s should be capital and c should be smaller لیکن اگر element کا symbol صرف ایک ہی لیٹر ہے تو وہ capital ہوتا یعنی carbon capital c students ابھی میں بات کر رہا تھا scandium scandium کی symbolization یا تو اس کے name کے پہلے letter capital سے ہوگی یا پہلے دو letter سے ہوگی پہلے letter should be capital اور دوسرے letter should be small example سے ہم symbol دینے کا system understand کرنے کی کوشش کریں جیسے sodium ہے my dear students n e and capital a c potassium capital k یعنی پہلا letter ہے اور وہ capital ہے پھر phosfor capital p single letter اور single letter should be capital sulfur capital s and oxygen capital o تو جہاں ہم conclude اس way سے اس topic کو کریں کہ elements کو represent کرنے کا way symbol کہلاتا ہے elements کے names چار languages میں ہوتے ہیں english latin greek and german اور جب ہم element کو symbol دیتے ہیں تو پہلا letter name کا capital ہونا چاہیے اور اگر اس کا second letter symbol میں شامل ہے تو وہ smaller ہونا چاہیے students اب ہم بات کریں گے valency کیا ہو میں دو way سے valency کو define کروں گا پہلا بھی the number of unpaired electrons in the valence shell of an atom is called its valence shell یعنی atom کے valence shell میں جو unpaid electrons ہیں یعنی single electrons ان کو ہم کہتے ہیں valence اور second definition the combining capacity of an element is called its a valence یعنی کہ ایک element کتنے other atom سے attach ہو سکھتا ہے اس کو atom کی بولتے ہیں valence میرے students with the help of examples ہم valence concept کو clear کرنے کی کوشی کریں گے سوڈیم کی valence ہے one تو ہم یوں کہیں گے کہ سوڈیم کے valence میں صرف ایک unpaid electron ہوتا ہے یا سوڈیم صرف ایک other atom سے attach ہو سکتا ہے in a chemical compound سوڈیم سوڈیم کلوریڈیم سوڈیم صرف ایک کلوریڈیم سے رہتی ہے اب بات کرتے ہیں مگنیشیم کی مردی سوڈینٹس مگنیشیم کی valence ہوتی ہے دو منٹو سے کہ مگنیشیم سے دو ادر ایٹم اٹیچ ہو سکتے ہیں in a chemical compound جیسے میں بات کروں مگنیشیم برومائیڈ کی مگنیشیم برومائیڈ میں مگنیشیم سے دو برومین اٹیچ ہے الومینیم کی valence ہوتی ہے 3 منٹو سے الومینیم کسی chemical compound میں 3 ادر ایٹم سے اٹیچ ہو سکتا ہے جیسا ہم بات کریں الومینیم پرائی کلورائیڈ کی تو الومینیم پرائی کلورائیڈ میں الومینیم 3 کلوریم سے اٹیچ ہو in the same way oxygen کی valence ہوتی ہے دو it's mean کسی chemical compound میں oxygen صرف دو ادر ایٹم سی اٹیچ ہو سکتا ہے جیسا کہ water میں ہے water اکسیجن دو hydrogen ایٹم سی اٹیچ ہوتا ہے nitrogen کی valence ہوتی ہے تو امونیا میں nitrogen تین hydrogen ایٹم سی اٹیچ ہوتا ہے it's mean ایک ایٹم کی جتنی valence ہوگی وہ ایٹم اتنے ہی ادھر ایٹم سی اٹیچ ہو سکتا اس لئے valence کو میں نے start میں بولا combining capacity of energy my dear students یہاں تین بات ہیں بھی آپ لوگوں نے اپنے notebook پر no down کرنی ہی وہ element جس کی valence چار سے کم ہو one two three وہ metal ہے اور periodic table کے majority elements metal ہوتے ہیں about 80 اور وہ element جن کی valence پانچ یا پانچ سے زیادہ ہو 6 7 8 اس کو ہم کہتے ہیں non metal metal positive iron بناتے ہیں جبکہ non metal negative iron بناتے ہیں pure metal اور pure non metal کے درمیان bond always ionic ہوتا ہے یعنی metal اپنے valence electron lose کر کے اپنا octet complete کرتے ہیں جبکہ non metal اپنا valence octet complete کرتے ہیں by gaining the electron اور اس وی سے ktine اور e9 establish ہوتے ہی جن کے درمیان develop ہوتا ہے ھائنی clone my dear students آپ لوگو نے آج کے lecture کے important points symbol valence element ان کو low down کرنا اور اپنی lecture sequence کو retain رکھنا انشاء اللہ نیکس لیکچر میں ہم chemical compound کی بات کریں گے ہم بہت سارا خیار کریں گے انشاء لہ نیکس لیکچر میں دوارہ ملگات ہوگی اللہ آپ